السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کی یہ ویڈیو ہماری شادی شدہ ان جوڑوں کے لیے ہے جن شادی شدہ جوڑوں میں شادی اور نکاح کے بعد تناؤں کی نوبت زیادہ رہتی ہے آپس میں ناراضگی رہتی ہے اور اچھی سکون کی زندگی نہیں گزر رہی ہے اور ایک دوسرے سے خفہ رہتے ہیں اس تناؤں اور اس خفگی کو اس ناراضگی کو ختم کرنے کا بہترین علاج اور بہترین طریقہ میں آج کی اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں جس میں آپ کو کوئی ایک روپیہ خرچ نہیں کرنا اور آپ کو کوئی ٹائم نہیں لگانا بس اپنے انداز کو اور اپنے لہجے کو چینج کرنے کے تعلق سے چند پوائنٹ میں آپ کو بتلا رہا ہوں انشاءاللہ اس کی برکت سے زندگی میں ایک نیا سکون زندگی میں ایک نیا انطلاب راحت اور خوشی مقدر بنے گی کیا کرنا چاہیے ایسے جوڑوں کو جن کی زندگی میں جتنی جن کی لائف پارٹنر کے ساتھ ہمیشہ تناؤں کسی صورتحال رہتی ہے ان کے لئے ہمیشہ کیا کرنے کے کام ہیں پہلا کام تو یہ ہے ہمیشہ ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ ایسا شوہر اپنی بیوی کو پیار اور محبت سے دیکھیں اور ایسی بیوی بھی جس کے شوہر سے اس کی ناراضگی رہتی ہے وہ اپنے شوہر کو پیار اور محبت بھری نگاہ سے دیکھیں بس اس دیکھنے کے نظریے کو بدلنا ہے انشاءاللہ وہ دل پر ایسا اثر انداز ہوگا کہ آپ چند ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ ایک عجیب سی مٹھاس اور لذت آپ کو اس زندگی میں محسوس ہوتی چلی جائے گی تو پہلا کام محبت سے دیکھیں ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں دوسرا ایک دوسرے کے کاموں پر اس کی تعریف کریں یہ بڑی بیماری ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں کہ شوہر بیوی کی تعریف نہیں کر سکتا اور بیوی شوہر کی اچھائی کو اچھائی نہیں بتا سکتی اور انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر پھر آپس میں تنام کی شکل پیدا ہو جاتی ہیں اس لئے ہمیشہ کوشش کریں کہ شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرے اس کے اچھے کاموں پر اچھا کھانا بناتی ہے تو اسے کہے ماشاءاللہ تم نے اچھا کھانا بنایا ہے یا اسی طریقے پر اچھی صفائی ستھرائی کا نظام کرتی ہے اچھا گفتگو کر لیتی ہے یا اسی طریقے پر اچھے کپڑے دھولیتی ہے جو کام بھی وہ اچھا کرتی ہے اس کام پر اس کی تعریف کریں اور بیوی بھی احتمام کریں کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں اور بہت مہنس سے اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرتے ہیں ان کے لیے مہنس سے حلال روزی کما کر کے لاتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے جملے یہ دل میں جگہ بنانے والے ہوتے ہیں اور وہ جو ناراضگی کا سلسلہ سالہ سال سے چلہا ہوتا ہے ان چھوٹے چھوٹے جملوں سے وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنانے شروع کر دیتے ہیں دونوں دوسرا کام یہ کریں کہ ایک دوسرے کے کاموں پر ایک دوسرے کی تعریف کریں تیسرا کام کریں کہ گرم جوشی سے ملیں اور مسکرا کر رخصت ہوں خوب محبت سے ایک دوسرے سے ملاقات کریں اور جب ایک دوسرے سے جدہ ہوں تو ہستے اور مسکراتے ہوئے گھر سے جائیں ایسے نہیں کہ موپولا کر گھر سے چلے گئے بیوی نے شوہر کو ناراض کر کے بھیج دیا اور جب گھر میں آیا تو پھر اس نے موپولا رکھا ہے محبت نام کی مسکراہت نام کی شکل پر کوئی چیز ہی نہیں ہے اپنے شوہر کو دیکھ کر کہ خوشی کا جو اظہار ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں تو پھر کہاں محبتیں پیدا ہوں گی شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرائے خوش ہو اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے آنے پر وہ خوشی کا اظہار کرے اور یہ احساس دلائے اپنے شوہر کو کہ میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی اور مجھے میری چاہت اور میرا منتظر جس کا میں انتظار کر رہی تھی وہ مل گیا ہے تو اس سے محبتیں بڑھیں گی چوتھا کام شوہر اچھی حیعت اپنائیں اور بیوی زیب و زینت کا خیال رکھیں شوہر بھی ساف سترا رہے دندہ نہ رہے ساف سترے کپڑے پہنیں اپنی شکل و شباحت کو بھی اچھا ساف سترا بنا کر کے رکھیں اور بیوی بھی زیب و زینت کا اختیار کرے عورتوں میں بہت ساری عورتوں میں گندہ رہنے کا مزاج رہتا ہے جسم سے بدگو آتی ہے نہانے کا اعتمام نہیں کرتی زیب و زینت گھر میں نہیں کریں گی باہر جاتے ہوئے کریں گی جبکہ ان کو اپنے خابل کو خوش کرنے کے لیے اس کام کا اعتمام گھر میں کرنا چاہیے تو زیب و زینت بیویاں اپنے شہروں کے لیے کریں اور شہر اپنے آپ کو بناو سنگار کر اور ساف سترا رکھا کریں جس سے دیکھنے میں اچھا لگے اپنی بیوی کے لیے یہ بھی محبت پیدا کرنے کا ایک اہم پوائنٹ ہے پانچوہ کام میں ایک دوسرے کو گفت دیا کریں کبھی بیوی نے شہر کو دے دیا کبھی شہر نے بیوی کو دے دیا محبتیں پیدا ہوتی ہیں ہدایہ دینے سے گفت دینے سے اس لیے دونوں ایک دوسرے کے لیے کبھی چکے سے بیوی شہر کے لیے کچھ لے آئی اور کبھی شہر بغیر ڈیمانڈ اور مطالبے کے اپنی بیوی کے لیے کچھ لے آیا تو یہ بھی محبت پیدا کرنے کے لیے اہم پوائنٹ ہے چھٹا کام ہے اہم معاملات میں ایک دوسرے سے مشہرہ کریں بیوی شہر سے مشہرہ کرے اپنے کام میں کہ یہ معاملہ ہے مجھے کیا کرنا چاہیے شہر اپنی بیوی سے کہے کہ یہ گھر میں یہ چلہا ہے یا میرے ذہن میں یہ بات آ رہی آپ کا کیا مشہرہ ہے مشہرہ کرنے سے دونوں کی ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوگی اور پھر وہ جو تناؤ رہتا ہے ناراضگی رہتی ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ چھٹ جائے گی ساتھ وقت میں کبھی کبھی شہر بیوی ایک ساتھ گھومنے اور تفریح کے لیے بھی چلے جایا کریں گھومنے اور تفریح کے لیے پکنک پہ جانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے محبتیں پیدا ہونے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے یہ میں نے آپ کی خدمت میں شہر اور بیوی ان لائف پارٹنروں کے لیے سات پوائنٹ ذکر کیے ہیں جن کی زندگی اچھی نہیں گزرتی ایک دوسرے سے ہمیشہ ناراض رہتے ہیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے سے خفہ رہتے ہیں ان پوائنٹ کو آپ اپنی زندگی میں اپنائیں امید ہے اس کی ورکت سے اللہ تعالیٰ زندگی میں خوشیاں نصیب کرے گا اور زندگی کی ناراضگی اور خفگی کے معقول کو ختم کر دے گا دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ اسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ